اسلام علیکم فرنڈز ایکسپلور ان لرن یوٹیوب چینل میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ مظفر آباد سے نیلم کا سفر کرنے جا رہے ہیں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آپ جو پاکستان کے مختلف صوبوں سے ہمارے مہمان یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے ایک گائیڈ کے طور پہ کام کریں تو ہم چھتر چوک سے اپنے سفر کا غاز کر رہے ہیں نولوچی بریج سے گزر رہے ہیں اس وقت ہم اور راستے میں جاتے ہوئے ہم مختلف جو ٹورس سپارٹ ہیں مختلف جو پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی اور اسے آپ کو بہت زیادہ معلومات ملے گی تو اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ لیے ہم آپ کو بہت ہی دلچسپ مناظر جو ہے وہ دکھانے جارے ہیں ناظرین ہم لوگ مظفرباد شہر سے نکل چکے ہیں نیلم کی طرف اور ابھی راستے میں تھوڑا سا جب آپ شہر سے باہر نکلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے لیفٹ سائٹ پہ بلند و بالا پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے جو لش گرین پہاڑ نظر آئیں گے جبکہ آپ کی رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ آپ کے دریائے نیلم جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور دریائے نیلم جو ہے وہ آپ کے سفر کو اور دلچسپ بناتا ہے اور اس کو آپ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ہم راستے میں چلتے ہوئے مزید جو خوبصور جگہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے کوڑی مزفرباد سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں اور یہاں سے ایک روڈ بائی پاس روڈ جو ہے ڈیفنس روڈ جو ہے وہ لیف سائٹ سے جاتی ہے اور جو سامنے پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں ان سے گزرتی ہو جو ہے وہ نیلم پہنچتی ہے تو ابھی ہمارا سفر جاری ہے اور چونکہ تقریباً ڈائی گینٹے کا یہ سفر ہے اور راستے میں مختلف جو ہے وہ خوبصور جگہیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے یقیناً جو ہے وہ اس سفر کو آپ بہت زیادہ انجوائے کر رہوں گے تو ناظرین ابھی ہم پہنچے ہیں پٹیکہ نصیر آباد یہ مظفرباد شہر سے 21 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ابھی میں شارٹ ویو آپ کو دکھاتا ہوں اس چھوٹے سی شہر کا اور پٹیکہ جو ہے وہ مظفرباد کی ایک تحصیل ہے جو کہ تقریباً 21 کلومیٹر دور ہے مظفرباد شہر سے انتہائی خوبصور جگہ ہے جب کبھی بھی آپ نیلم جائیں تو راستے میں پٹیکہ ضرور رکھیں یہاں پہ ایک دیسی ریسٹورنٹ ہے جو کہ دریائے نیلم کے بلکل ساتھ بنایا گیا ہے اور وہاں پہ آپ دیسی کھانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ دریائے نیلم کی خوبصورت لہریں اور اس کے علاوہ ایک خوبصورت ویو جو ہے وہ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ چوک ہے یہاں سے آپ لیفٹ ہوں گے تو آپ مارکو پولو ریسٹورنٹ کی طرف جائیں گے مین روڈ پہ چھوٹے چھوٹے ہٹس بنائے گئے ہیں جو کہ مقامی لوگوں نے بنائے ہیں ان ہٹس پہ آپ کو بار بی کیو ملے گا بیف ٹکہ جو ہے وہ یہاں کی سپیشلیٹی ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا اور آپ بہت زیادہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ یہاں پہ رکھتے ہیں گاڑی میں ہی بیٹھیں اور اگر آپ اس کو ٹیسٹ کریں تو یقیناً جو ہے وہ آپ آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ دیسی دودھ کی چائے آپ کو یہاں پہ ملے گی کباب آپ کو ملیں گے چپل کباب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیسی جو ہے وہ دیگر چیزیں بھی آپ کو یہاں پہ مل سکیں گی لیکن جو اصل جو چیز ہے یہاں کی وہ ہے بیف ٹکہ اس کو آپ بہت زیادہ یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ لیلم جائیں تو راستے میں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں ساتھ جو ہے وہ پروٹ چارٹ چنہ چارٹ سموسے انڈے اور پکوڑے جو ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ میسر ہوں گے آپ ان کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی 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 ناظرین اس وقت ہم بہت ہی دلچسپ علاقے سے گزر رہے ہیں یہ جو سامنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انڈین ارمسٹریٹڈ کشمیر کے پہاڑیں اور اس جگہ کے نام ہے ٹیٹوال اور جو پاکستانی سائے ہے اس جگہ کے نام ہے چلہانہ جب آپ نیلم ڈسٹرٹ میں راخل ہوں گے تو چلہانہ جو ہے وہ پہلا گاؤں ہے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی اٹیکٹیو جگہی ہے کیونکہ بلکل سامنے اور صرف دریہ کے اس پار آپ کو انڈین ارمسٹریٹڈ کشمیر کی پاپولیشن جو ہے آبادی جو ہے وہ صاف دکھائی دے گی تو ابھی ہم چلہانہ بزار سے گزر رہے ہیں یہاں پہ کراسنگ پوائنٹ بھی ہے رائٹ سائٹ پہ نیچے بلکل ساتھ ہی ہے اور ہم چکے آگے جا رہے ہیں تو ہم سیرے جائیں گے اور بہت ہی خوبصورت مناظر پیش کرتا ہے ٹھیٹوال اور ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ سامنے جو ہے وہ آبادی کس طرح ہے اور بہت ہی زیادہ اٹیکٹیو ہوتی ہے یہ ٹورس کے لیے یہ اگر آپ دیکھیں تو سامنے ایک راؤنڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں اور انڈین فلیک بھی بلکل آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں اور اس ساتھ ساتھ مسجد نظر آ رہی ہے اور سڑک بھی بہت قریب سے نظر آ رہی ہے آپ اس پوائنٹ کو بہت زیادہ انجوائی کر سکتے ہیں اور یہ ناظرین دیکھیں کہ دونوں سائٹ کی سڑک جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے جس روڈے ہم سفر کر رہے ہیں پاکستانی ایڈمنسٹریٹر کشمیر کی اور جو ہمارے سامنے ہیں انڈین ایڈمنسٹریٹر کشمیر کی روڈ ہے جو ٹٹوال گاؤں کی ہے تو بہت زیادہ اٹریکٹیو پوائنٹ ہے یہ نیلم جب آپ داخل ہوتے ہیں تو جو ہی داخل ہوتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں موسیقی موسیقی ابھی ہم پہنچیں باڑیاں اور باڑیاں سے جو ہم لوگ آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں میرے ساتھ جو ہیں وہ عمران بشیر خواجہ صاحب ہیں زوہب ہیں اور بہت ہی اچھا سفر جا رہا ہے ہمارا اور موسم بھی بہت اچھا ہے ایر طرف جو ہے وہ لش گرین ایریا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیلم ریور بھی جو ہے وہ خوبصورتی کے جو مناظر ہیں میں مزید اضافہ کر رہا ہے تو جب کبھی بھی آپ آئیں تو آپ نے چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ڈرائیو بہت کیئر فولی کرنی ہے کیونکہ یہ جو روڈ ہے آلدوں کے بہت اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سپیڈ مینٹین نہیں کریں گے اور بہت زیادہ فاس سپیڈ پر چلیں گے تو یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کے خرچات جو ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں تو یہ ہے کہ آپ یقیناً بہت انجوائے کریں گے ایک دفعہ زندگی میں نیلم ضرور آئیں اور نیلم کی جو خوبصورتی ہے جو قدرتی حسن ہے جو یہ نظارے ہیں ان کو ضرور دیکھیں اور خصوصاً جب آپ تھوڑی دیر پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھٹوال جو ہے وہ کراسنگ پوائنٹ ہے اس کے اس طرف جب آپ دیکھیں گے تو انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ مناظر پیش کرتا ہے بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ اس طرف جائیں وہاں کے لوگوں سے ملیں بیٹھیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بارڈرز یہ لائن اف کنٹرول یہ جیسے ختم ہونی چاہیے تاکہ جو کشمیر ہے وہ ایک اور لوگوں کی رسائی جو ہے وہ ایک دوسرے تک ادھر کے لوگ یہاں پہ آ سکیں یہاں کے لوگ وہاں جا سکیں تو بہت ہی اچھا جو ہے وہ ایک ٹورزم جو ہے وہ یہاں پہ ڈیولپ ہو سکتا ہے بہت زیادہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ یہاں پہ آ سکتی ہے جیسے آپ نیپال میں دیکھیں چائنہ میں دیکھیں سوزدر لینڈ میں دیکھیں لیکن یہاں پہ بھی بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ جگہیں اور ان کو اگر ایکسپلور کیا جائے ان کو اگر مزید ڈیولپ کیا جائے تو یقیناً جو ہے وہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ٹورسٹ پائنٹ ہے اور جو ایک بڑا ریونیو بھی جنریٹ کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیں ہم آگے آپ کو لے کے چل رہے ہیں اور مزید جو ہے وہ خوبصورت مناظر آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی تو ناظرین ام پہنچ چکے ہیں کنڈل شائی کنڈل شائی مظفرہ باد شہر سے تقریباً نوے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور بہت ہی اچھی مارکٹ ہے یہاں پہ ہر طرح کی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں کھانے پینے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی چیز آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ دستیاب ہوگی تو ابھی ہم جو ہے وہ کنڈل شائی بزار سے گزر رہے ہیں اور ہمارا جو پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے کنڈل شائی وارٹر فال یہاں سے ہم لیفٹ ہوں گے تقریباً ڈیٹھ کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ آبشار موجود ہے یقیناً بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھی بھی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی بہت ہی خوبصورت آبشار ہے کٹن نالے کے اوپر اور جب آپ یہاں پہ آئیں تو بہت کیئر فل رہیں زیادہ نالے کے قریب نہ جائیں اس آبشار کے قریب زیادہ نہ جائیں تاکہ آپ کی زندگی کو خطرہ نہ ہو اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ موجود ہے اور ساتھ ہی ایک گستہوس ہے بلکل اس وارٹر فال کے ساتھ تو آپ جب یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ سٹے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بکنگ جو ہے وہ پہلے کرانی پڑے گی کیونکہ یہ ایکسر جو ہے وہ ہاؤس فل ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ روم ریزرف کروانا تو اس کی کنٹیکٹ ڈیٹیلز ہم یہاں پہ اپنی ویڈیو میں دے رہے ہیں تاکہ جب کبھی بھی آپ آنا چاہیں تو آپ یہاں پہ اپنا روم ریزرف کروا سکیں تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ نے بہت زیادہ انجوائی کیا ہوگا ہمارے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ بہت زیادہ انجوائی کر سکیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی